شیخ مجیب الرحمن کی حمایت پر عمران خان کے خلاف غطاری کا مقدمہ بھرانے کی تیاریاں بھٹو نے حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ کیوں چھپائی؟ اہم حصے کس نے پبلک کیے؟ جنرل لیازی کو سرنڈر کرنے کا حکم نہیں ملا تھا حامد میر کا ہنگامہ خیز قالم حامد میر لکھتے ہیں کہ جو قوم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ تفتیل ہو جاتا ہے پاکستان کا جغرافیہ انیس سو اکتر میں بدل گیا تھا کیونکہ پاکستان کی حکم ناشرافیہ تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہ تھی انیس سو اکتر میں پاکستان کا وہ حصہ بگنا دیش بن گیا جہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا اور جہاں آل انڈیا مسلم لیگ نے جنم لیا تھا قائد آزم کے پاکستان کا دو لخت ہونا ایک قومی سانحہ تھا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان ٹوٹ گیا بیس دسمبر انیس سو اکتر کو اس وقت کے فوجی صدر جنرل یاہیہ خان کو استیفہ دینا پڑا کیونکہ موسکوف کے خلاف نوجوان فوجی افسران نے بغاوت کر دی تھی اسی دن ظلفکار علی بھٹو نے صدر پاکستان اور چیف مارشاللہ ایڈبینیسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا اور چھبیس دسمبر کو سکوتے ڈھاکہ کی انکواری کے لیے ایک عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا جو بعد میں حمود الرحمان کمیشن کے نام سے مشہور ہوا ستم ذریفی دیکھئے کہ پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہوئے نصف زدی سے زیادہ عرصہ بید گیا اور ہم آج بھی اس بحث میں علجے ہوئے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ ہم پاکستانیوں کو پڑھنی چاہیے یا نہیں گزشتہ دنوں سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ بیان پوست کیا گیا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کا متعلق کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا جنرل یایہ خان یا شیخ مجیب الرحمان اس بیان کو شہباشریف حکومت نے غداری خرار دے دیا جس پر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان تو جیل میں ہیں وہ اس بیان کے ذمہ دار نہیں لیکن عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا کہ وہ اس بیان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں سابق صدر عارف علوی بھی عمران خان کے دفاع میں سامنے آگئے اور بیان دیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ پڑھنا یا پڑھانا کوئی غداری نہیں ایف آئی اے نے عمران خان کے اس بیان کی انکواری شروع کرتی ہے اور شیخ مجیب الرحمان کی حمایت کے الزام میں ان پر غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاریاں نظر آتی ہیں حکومت کا الزام ہے کہ عمران خان نے شیخ مجیب اور جنرل یایہ خان کا تقابل کر کے دراصل پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے مسلم لگنون کی قیادت بھول گئی کہ ماضی میں وہ بھی شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یایہ کا بہت ذکر کرتی رہی ہے افسوس کہ ہمارے سیاستدان سقوطے ڈھاکہ کے اہم کرداروں کا ذکر غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ مسلم لگنون اور تحریک انصاف کے جو رہنوما حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ پر لڑ رہے ہیں ان میں سے اکثر نے یہ ریپورٹ بلکل نہیں پڑھی کچھ صاحبان سوشل میڈیا پر اس ریپورٹ کے چند مقصود حصوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف جنرل یایہ خان کی رنگین مزاجی کو جاگر کرنا ہے حالکہ سالے پانچ سو صفحات پر مشتمل حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ دراصل انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکتر تک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا آہتہ کرتی ہے اس ریپورٹ میں صرف انیس سو اکتر کی فوجی شکست کے اسباب کا جائزہ نہیں لیا گیا بلکہ ان سیاسی وجوہات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جن کے باعث مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی جو صاحبان حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ پڑھنے کی ترغیب کو غداری قرار دے رہی ہیں انہیں شاید معلوم نہیں کہ ریپورٹ تین حاضر سرویس جس صاحبان نے لکھی تھی حمود الرحمان کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس حمود الرحمان تھے کمیشن میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تفیل علی عبد الرحمان بھی شامل تھے اس کمیشن نے ستاون اجلاس منعقد کیے آرمی ائر فورس اور نیوی کے دو سو تیرہ افسران پر جرہ کی درجنوں سیاستدانوں بیروکریٹس اور صحافیوں کے بیانات قلم بند کرنے کے علاوہ اہم سرکاری اور فوجی دستاویزات کا متعلق کیا حکومت پاکستان کے تمام اداروں بشمول جی ایچ کیو نے اس کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کیا لیکن جب کمیشن کی ریپورٹ حکومت کو بھیجوائی گئے تو فوجی خیادت نے اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو سے گزارش کی کہ فلحال اس ریپورٹ کو منظر عام پر نہ لیا جائے کیونکہ یہ ریپورٹ فوج کے مورال پر منفی اصحہ ڈالے گی بھٹو صاحب مان گئے دوسری طرف کمیشن نے جن فوجی افسران کے خلاف کاروائی کی سفارش کی تھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہوئی بلکہ کچھ کو تو پر موشن مل گئی جس فوج کو بدنامی سے وچانے کے لیے بھٹو صاحب نے کمیشن کی ریپورٹ کو قوم سے چھپایا اس فوج کے افسران نے انیس سو ستتر میں ان کا تختہ اُلٹ دیا اور وہی غلطیاں دوبارہ دہرائی گئیں جن کے باعث پاکستان دولخت ہوا قابل غور پہلو یہ ہے کہ دو ہزار میں جنرل پرویز مشرف نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کے اہم حصے پبلک کر دیئے جو کتابی شکل میں شائع ہو گئے لیکن میڈیا پر یہ دباؤ رہا کہ اس ریپورٹ پر بحث نہ کی جائے اب اگر عمران خان پر غدداری کا مقدمہ قائم ہوگا تو یقیناً عدالت میں یہ بحث ہوگی کہ اس کمیشن میں ایسی قوم سی بات ہے جس کا ذکر کرنا غدداری ہے کیونکہ یہ ریپورٹ تو تین ججوں کی تیار کرتا ہے ان ججوں نے قوم کو بتایا کہ دھاکہ میں اسٹرن کمان کے سربرا جنرل امیر عبداللہ نیازی کو سرنڈر کرنے کا نہیں بلکہ سی سوائر کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے نہ صرف سرنڈر کر دیا بلکہ اپنی فوج کو دشمن کی فوج کے افسران کو سلامی دینے کا حکم بھی دیا حالانکہ وہ مزید دو ہفتے تک ڈھاکہ کا دفع کر سکتا تھا کمیشن نے جنرل یاہیہ جنرل عبدالحمید جنرل پیزادہ جنرل گل حسن جنرل غلام عمر اور جنرل مٹھا کے خلاف جنرل عیوب خان کی حکومت کے خلاف سازش اور پھر انیس سو ستر کے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو اختدار ناس اپنے کے الزام میں کاروائی کی سفارش کی لیکن گل حسن کو فوج کا اثر بنا بنا دیا گیا یہ پہلو بھی اہم ہے کہ کمیشن نے کچھ حالہ فوجی افسران کے خلاف کاروائی پر تو زور دیا لیکن مشرقی پاکستان میں اپنی فوج کے جوانوں نوجوان افسران کی بہادری کا بھی ذکر کیا جس کی گواہی بھارتی فوج کے کالا افسر لیفٹینٹ جنرل جے ایف آر جیکپ نے اپنی کتاب سرینڈر ایٹ ڈھاکہ میں بھی دی انہوں نے لکھا کہ تیرہ دسمبر انیس سو اکتر تک ڈھاکہ پر قبضہ ہمارے پلان میں نہیں تھا کیونکہ پاکستانی فوج بڑی بہادری اور ثابت قدمی سے لڑا ہی تھی لیکن پھر میں نے اپنی چالاکی سے جنرل نیازی کو ڈرا دھمکا کر سرینڈر پر رازی کر لیا انہوں نے لکھا کہ اگر نیازی کچھ دن مزید مضاہمت کرتا تو اخوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی مداخلت کے باعث ہمیں مشرقی پاکستان سے واپس ہانا پڑتا اگر عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلا تو ہو سکتا ہے کہ عدالت میں آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیک کو گواہی کے لیے بلایا جائے جو مشرقی پاکستان میں بطور کرنل خدمہ اثر انجام دے رہے تھے انہوں نے اپنے جی او سی کے حکم پر ایک تحریری رپورٹ تیار کر کے جنرل نیازی کو پیش کی تھی جس میں کہا کہ ملٹری آپریشن کی بجائے سیاسی عمل شروع کیا جائے تو انہیں واپس راولپنڈی بھیج دیا گیا غداری کا مقدمہ پاکستانیوں کو یہ بھی بتائے گا کہ انیس سو اکتر میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیا اور جنرل ارشد احمد خان نے شکرگڑ اور سیالکوٹ کے پانس سو دہات بغیر جنگ کے دشمن کو دے دیے زلفگار علی بھٹو نے ہزاروں جنگی قیدیوں کے علاوہ مغربی پاکستان کا یہ مخبوضہ علاقہ بھی بھارت سے واپس لیا اور انہیں اس کا صلح فانسی کی صورت میں ملا